نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کوویندر شروعات ہیرلائن سے نسلی بھیدہو پر کن سرکار گمبھیر پوروطر راجیوں کے چھاترن کی سخت قانون بنانے کی مانگ دینوں سیناؤں کے پرمک کمانڈروں سے ملے پردھانون سین مریند مہمودی رکشہ تیاریوں کا لیا جائزہ سیناؤں کو سترک رہنے کا نردیش جلیلتہ سمیت چار لوگوں کو سپریم کورس سے سشارت دمانت دو مہینے کے بھی تر دستہ بیز جمع کرانے کی آدیش کالے دھن کی جانکاری سارفجینک کرنے سے کنڈر کا انکار سپریم کورٹ کو بتایا دوہرے کارادھان سنی پر پڑے گا سر اور سوڈیشی سبسونک کروز مسائل نربحہ کا پہلا کامیہ پردکشن ڈیڑھ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے میں سکشم اور آئے دیکھتے اس گھنٹے کے ہماری پہلی خبر پوروطر کے ناغلیکوں کے ساتھ بیتر تین دنوں میں ہنسا کی کئی گھٹناوں کے بعد نسلی بھیدی ہنسا کے خلاف سخت قانون کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کن سرکار نے بھی بینگلیورو دلی اور گڑگاؤں میں ہوئی ہنسا کے ان معاملوں میں سرکتہ دکھائی ہے لیکن سماج ویگیانیوں سے لے کر تمام راجیتک دلوں کا ماننا ہے کہ نسلی بھید بھاو کے معاملے میں قانون کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مانسکتہ میں بدلاؤ بہت ضروری ہے ڈلی میں رہ رہے پوروطر کے ان لوگوں میں غصہ ہے حالیہ معاملہ میزورم کی لڑکی جولیٹ کی منیر کا علاقے میں گرووار کی رات ہوئی ہتیا کا ہے اس سے پہلے منگلوار کی رات بینگلیورو میں منیپور کے ناغرے کی کنڑ نہیں بولنے پر پٹائے کی گئی بدھوار کی رات ڈلی سے سٹے گڑگاؤں میں دو ناغا چھاتروں پر حملے کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا بینگلورو اور گھرگاؤں حملوں کے ماملے میں پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے گرووار کو کینڈری گرہ منتری راجنات سنگھ نے کرناٹک کے مکہ منتری این سیدھرہ مئیہ سے پورووتر کے لوگوں کی سرکشہ سنشت کرنے کے نردیش دیئے تھے گھرگاؤں ماملے میں تین لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے راجنی تک دلوں کا ماننا ہے کہ شکشہ اور روزگار کی تلاش میں گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور آ کر رہنے والے ان لوگوں کی سرکشہ بے حد ضروری ہے اس سے پہلے بھی راجدھانی سمیت دیش کے الگ الہ حصوں میں نسلی حملے کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں ڈلی میں عروناشل کے چھاتر نیڈو تانیام کی فروری میں ہتیا کے بعد کیندر سرکار نے بیزبروہ سمیتی کا گٹھن کیا تھا سمیتی نے نسلی ہنسا کے خلاف سخت قانون کی سفارش کی تھی کچھ دنوں پہلے دلی کے ایک میٹرو سٹیشن پر کچھ افریقی مول کے لوگوں کے ساتھ ساتھ بھی نسلی ٹپڑی کے بعد مار پیٹ کی گھٹنا ہوئی تھی ڈلی کے مالویہ نگر علاقے میں بھی افریقی مول کی کچھ مہلاؤں کے ساتھ بچ سلوکی کا ماملہ درج کیا گیا تھا ہمارے پردھان منتری نے سوچھتا کا اندولن اٹھایا ایسے ایک اندولن یہ بھی اٹھنا چاہے بھارتی ایکتہ کے بارے میں کہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ یہ الگ ہے یہ ویدیشی ہے یہ ہمارا نوکری چھین رہا ہے سمویدھان میں بھی پراؤدھان ہے کہ رنگ یا نسل کے آدھار پر کسی سے بھید بھاو نہیں کیا جا سکتا اور اس پھوری مسئلے پر اور باچید کریں گے ہمارے ساتھ خاص بیمار موجود ہیں دیپک دیوان صاحب جو کی اٹریٹر ہیں نوٹی سنگ سے دیپکی سواگا تھے آپ کا سب سے پہلے تو جس طریقے کی گھٹنا ہے بار بار سامنے آ رہی ہیں آپ کی نظر میں یہ ساماجک زیادہ ہے دکت یا فرقانونی زیادہ ہے دونوں کا آپس میں رشتہ ہے ساماجک اس لیے ہے کہ لوگوں میں اویرنس نہیں ہے نوٹیس کے بارے میں اور کانونی اس لیے ہے کہ کوئی ایسا کانون نہیں ہے لوگوں کو نہیں جانکاری نہیں ہے کانون کے بارے میں کہ ان کو ڈر لگے گی ایسا کرنے سے ان کے خلاف کاریوائی ہو سکتی ہے اس لیے ہمیشہ یہ لوگ جب بھی ایسی بات ہوئی ہے ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ جی کوئی ایسا لوگ بنایا جائے جس سے نوٹیس کے لوگ سرکشت محسوس کریں اور اس لیے جب آپ کو یاد ہوگا لازٹ ٹائم جب وہ ارمانشل کے ایک چھاترک کی ہرتیا ہوئی تھی کورٹلا مبارکپور میں اس کے بعد ایک سمیتی بنائی گئی تھی بیز بوروہ کمیتی جس کے بارے میں سب ہی بات کر رہے ہیں ابھی انہوں نے ریکمینڈیشن اپنی گیارہ جولائی کو سوپی تھی جبکہ یہ سمیتی کا گٹھن پشلی سرکار دورہ کیا گیا تھا مگر اب کیونکہ سرکار بدل گئی کرن ریجیجو جو ہمارے منسٹر آف سٹیٹ فور ہوم ہے ان کو یہ ریپورٹ سوپی گئی تھی گیارہ جولائی کو اور اس کے بعد کرن ریجیجو صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پندرہ اکٹوبر تک سرکار اس کو پڑھنے سمجھنے کے بعد اس کو ایمپلیمنٹ کرے گی پندرہ اکٹوبر بھی نکل گی وہ اس ریپورٹ کا کیا ہو رہا ہے اب لوگوں کو جب تک یہ نہ لگے کہ سرکار کیا کر رہی ہے ان کے لیے وہ سرکشت کیسے محسوس کریں گے لاؤٹو چاہیے دیکھیں یہ جو آپ گڑگاؤں کا انسٹینٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آپس میں بیٹھ کے شراب ہوا پین انہوں نے اس کے بعد مار پیٹ ہوئی اب وہ کیا بات ہوئی وہ بات الگ ہے جھگڑا کس بات پہ ہوا اس کی ڈیٹیل بعد میں آئیں گی مگر اس کے بعد اس لڑکے کے بال کار دینا پھر یہ کہنا کہ آپ سب لوگوں کو میسج دیجئے اس لوکیلٹی میں کہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں that is total racial جو گڑگاؤں کا جو بینگلور کا انسیڈنٹ تھا کہ آپ کندڑا نہیں بولتے تو آپ ان کو پیٹ دیا انہوں نے وہ بھی total racial ہے تو ان کو ہمیں یہاں انٹی ریشل لوگ کی ضرورت ہے لیکن دیپک جی جو ورطمان میں کانون ہمارے پاس ہیں کیا واقعی اس میں کوئی بھی ایسا پرافدھان نہیں جس پہ ایک میں کہوں کی فیئر فیکٹر ڈیولپ کر سکے ہم لوگ بالکل ہے اگر آپ ایس سی اور ایس ٹی ایکٹ میں جائیں اس میں اگر آپ کسی کے ساتھ بھیدباب کرتے ہیں کھانے پینے رہنے اور اس کی اوڈیشنل جگہ کہاں سے آیا ہے کیسے رہ رہا ہے اور شکل کیسی ہے اس پہ اگر آپ بھیدباب کرتے ہیں تو یہ نون بیلیبل آفنس ہے مگر پولیس پورے دیش میں ڈیلی کو تو چھوڑی ہے کسی کوئی نہیں معلوم ہوگا اس ایکٹ کے بارے میں اسی لئے بیس بھروہ کمیٹی نے یہ کہا ہے جو جتنے بھی لاز ہیں وہ سب ایک امبریلا کے انڈر آنے چاہئے ہیں تاکہ ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے ہیں اور جو میں کہوں کہ پچھلے تین سال میں آخلے دیکھ رہا تھا بہت زیادہ میں کہوں کہ شرمناک آخلے ہیں منیپور نو ہزار سے زیادہ معاملے ہیں آسام جہاں پر قریب قریب چوبیس ہزار معاملے کیوں لگاتا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں ایئر سال درسال معاملے بڑھے ہیں جبکہ میڈیا میں سرکی خبریں آتی ہیں سرکاریں بار بار بیان بھی دیتی ہیں کیا یہ مانا جائے کہ صرف سرکیاں کوزن کی رہتی ہیں اس کے بعد اس پر اس گھڑنا پر یا کوئی کاروائی ہی نہیں ہوتی ہے اب دیکھیں نا میں آپ کو ایکزامپل دیا انہوں نے بولا تھا پندہ تاریخ تک سرکار اس بیز باروہ کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے اس کو ایملیمنٹ کرے گی ابھی تک تو نہیں ہوا آج کیا سترہ تاریخ ہو گئی اب یہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں پھر ہر چینل میں ہر جگہ اخباروں میں سرکیوں میں یہی آ رہا ہے کہ بیز باروہ کمیٹی کی ریپورٹ ہے ریپورٹ کو سرکار نے اگر سیریس لی لیا ہے تو اس کو امیجیٹلی ان کو ایملیمنٹ کرنا چاہیے بیز باروہ کمیٹی نے کس لیے بنی تھی وہ اس لیے بنی تھی ان کو سرکار نے دیا تھا کہ آپ اس میں جائیں کہ یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں ریزن کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے تو انہوں نے بہت ساری ریکومنڈیشن دی ہے انہوں اور بلکل تہہ تک گئے ہیں وہ لوگ لیکن کچھ جو مانووی گیانک ہیں یا کچھ توانشافت سے یہ کہتے ہیں دیپک صاحب کی اصل میں سوشل سٹرکچر اور سوشل میں کہوں کی سماجی ایک سوچ ہے اتر بھارت یا پھر کچھ الگ الگ راجیوں کو لے کر وہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کیسے اس کو میں کہوں کی بدلاؤں کے دور کی شروعات کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں جو مین لینڈ میں رہتے ہیں 39 کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو 39 کے بارے میں جانکاری بلکل زیرو برابر ہے شاید وہ برمبترہ ندی کے علاوہ انہوں نے کسی بھی ککشہ میں کچھ نہیں پڑھتے ہوں گے 39 کے بارے میں ایک تو بہت ضروری ہے کہ سکولوں کی جو ٹیکس بکس ہیں اس میں 39 کے بارے میں اترپور و راجیوں کے بارے میں لیسنز ہوں جو وہ اپنے ہر سکل سے پانچویں چھٹی ساتویں یہ کلاس کے جو بچے ہیں اگر وہ پڑھنا شروع کریں گے 39 کے بارے میں جب تک وہ بڑے ہوں گے ان کو پوری جانکاری ہوگی اس کے بارے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں دلی میں سات نومبر سے دس نومبر تک ایک وہ آئیوزن کیا جا رہا ہے نورٹیس فیسٹیول اس میں ڈلی میں رہنے والی جتنی بھی ٹوٹل نورٹیس کمیونٹی ہے وہ لوگ انوارڈ ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ہیں اور جو ٹیچرز ہیں نورٹیس سے جو دلی میں پڑھا رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں پرپس یہی ہے کہ دلی والوں کو نورٹیس کے بارے میں جانکاری ملے جب میں یوں کہوں دیپاک صاحب کہ کہ کہیں نہ کہیں جو اٹیشمنٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے انٹریکشن کو بڑھانا ہوگا نورٹیسٹ اور جو دوسرے راجیوں کے لوگ ہیں اور ساماجک سوچ ساماجک سوچ کے ساتھ بدلاؤ اور کڑے کانون جس کی سفارش کی تھی بہت شکریہ سر ہم سے باتچیت کرنے کے اس پورے مصرے پار اور یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوٹا سو بریک اور بریک کے اس پار دن بھر کی تمام بڑی خبر بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے سپریم کورٹ نے آج سے اتھیک سمپتھ کے ماملے میں اے آئی ای ڈی ایم کے پرموک جلیلتا کو سشرت زمانت دی دی ہے بینگلورو کورٹ نے اس ماملے میں جلیلتا کو چار سال کی صدا سنائی تھی اور وہ ستائیس ستمبر سجین بند تھی سپریم کورٹ نے اسی ماملے میں دوشی ششی کلا وین سدھا کرن اور علاوہ راسی کو بھی زمانت دی تھی اے آئی ڈی ایم کے پرموک جلیلتا کو سپریم کورٹ سے رہت مل گئی ہے کورٹ نے جلیلتا کو اس آشواسن کے بعد زمانت دی کہ وہ ہائی کورٹ سے کوئی ستھگن نہیں مانگیں گی اس کے علاوہ دو مہینے میں وہ اپنی اپیل کے سبھی تت اور بحث سے جڑی سمگری بھی کوٹ میں پیش کریں گی سپریم کورٹ نے جللتا سے اپنے پارٹی کارکرتاؤں کو راج میں کانون بیوستہ کی سمسیہ پیدا نہیں کرنے کا نردیش دینے کو بھی کہا جللتا نے خود کو کئی بیماریوں سے جوجنے کے علاوہ کیول چار سال کی جیل کی سزا سنائے جانے کو زمانت کا آدھار بنایا تھا جللتا کی زمانت شرطوں میں سپریم کورٹ نے تین خاص باتیں کہیں ہیں اس میں گھر میں رہنے کے ساتھ انہیں 18 دسمبر تک ساری پیپر بک تیار کرنے کو کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے اس کے علاوہ ایک مہینے کے اندر کرناٹک ہائی کورٹ میں سنوائی شروع کرنے کا بھی نردیش دیا جللتا کو زمانت ملنے کے خبر سے چینہی سمیت تمیلانڈو میں کئی جگہوں پر ان کے سمرتکوں نے خوشی کا اظہار کیا جلللتا نے 27 ستمبر کو جیل جانے کے بعد تمیلانڈو کے مکھے منتری پت سے ستیفہ دے دیا تھا سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد جلدی ہی جلللتا جیل سے باہر آ جائیں گی لیکن ابھی بھی مکھے منتری کی کرسی ان سے بہت دور ہے سپریم کورٹ نے کچھ ضروری دشا نردیش دیئے ہیں جن کے تہت ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ میں لمبت ان کے اپیل پہ جلد سنوائی ہوگی اور اس کا نپٹارہ بھی جلد ہو سکے گا جس کے بعد جائیں لعلیتا کے راجنی تک بہوشے تیہ ہونا ہے رویل سنگھ شوران راجے سبھا ٹی وی کین سرکار نے سپریم کورٹ کو آج بتایا کہ وہ ویدیشی بینکوں میں جمعہ کالادھن کے ماملے میں ملی سبھی جہنکاریوں کا خلاصہ نہیں کر سکتی اٹرانی جنرل مکل روڈگی نے کہا کہ سبھی جہنکاری سارجنک کرنا دوری کرزم منتی سندھی یعنی دیول ٹیکسیشن ایوائیڈنس اگریمنٹ کا اولنگن ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کا اثر دوسرے دیشوں سے ساتھ ہونے والے دوری کارادھان سندھی پر پڑے گا کینڈر سرکار نے شکروبار کو سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ جن دیشوں کے ساتھ بھارت کے دہرے کرا دھان سے بچاو کے سمجھوتے ہیں وہاں سے کالے دھن کے بارے میں ملی جانکاریوں کا خلاصہ نہیں کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس ایچل دتو کی ادھکشتہ والی بینچ کے سامنے اٹرانی جنرل مکل روہدگی نے سرکار کا پکش رکھتے ہوئے ماملے کی تیزی سے سنوائی کی اپیل کی سرکار نے کورٹ سے کالے دھن کے بارے میں دوہزار گیارہ میں جاری آدیش میں سنشودھن کرنے کی اپیل بھی کی اس پر 28 اکٹوبر کو سنوائی ہو سکتی ہے جن کیسز میں اکاؤنٹ غلط کھلے یا اس میں کالا دھن ڈپوزیٹیڈ ہے جن کیسز میں مقدمے فائل کیے جائیں گے پروسیکوشن ہوگا تو ان کیسز میں ساری انفرمیشن عدالت کو دی جائے گی اور وہ نام ڈسکلوز کرے جائے ماملے میں جنہتی آچکا دائر کرنے والے ورشت وکیل رام جیٹ ملانی نے سرکار کے رویے پر آپتی جتائی اور ماملے میں سنوائی روکنے کی اپیل کی ادھر کانگریس نے کورٹ میں پیش کیے گئے جواب کو لے کر انڈیا سرکار کی الوچنا کی ہے وہیں پی جے پی نے سرکار کا بچاو کیا ہے یو پی کے سرکار نے 84 دیشوں کے ساتھ اگریمنٹ کیے سمجھوتے کیے ٹریٹیز کی کہ جن کے کھاتے باہر ہیں بھارت کے ناغرکوں کے اس کے بارے میں ہم کو جانکاری ملے تاکہ ان کے خلاف کاربائی ہو سکے ہم نے کہا تھا ہم کالادھن واپس لائیں گے اسی لیے اس سرکار کا جو پہلا کام تھا وہ سائی ٹی بنایا تھا کالادھن کو لے کے وہ ہم نے بنایا اور آج جہاں تک سرکار نے کوٹ میں جو کہا ہے وہ ایک ٹریٹی کے انترگت کہا گیا ہے ڈبل ٹیکسیشن ایوائیڈنس ٹریٹی اس کے انترگت کسی کے بھی نام کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں اگر کسی پٹیکلر ویکٹی کے خلاف کیس ہوتا ہے تو اس کے نام کو اجاگر کیا جا سکتا ہے سپریم کوٹ نے دیش اور ودیش میں جمع کالے دھن سے سمبندھت سارے ماملوں کی جانچ کے لیے پورو نیائی ادھیش ایم بی شاہ کی ادھکشتہ میں وشیش جانچ دل بنایا ہے اس سمیتی کے اوپاد دھکش پورو نیائی مورتی ارجید پسایت ہیں بیورو ریپورٹ راج سبا ٹی وی ود منتری ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ کالے دھن کے مسئلے پر نام سرجنی کرنے میں سرکار کو کوئی دکت نہیں لیکن کانگس سرکار کے انیس سو پچانوے میں جرمنی کے ساتھ کرادھانسندی کے تحت نام صرف عدالت میں ہی بتایا جا سکتے ہیں موسیقی پردھان منتری پردھان منتری نریندر موڈی نے سیما پر بڑھتے تناؤں کے بیچ تینوں سیناؤں کو ہر ستیب میں کیلئے تیار رہنے کا نردیش دیا ہے پردھان منتری نے سینہ کے پرمک کمانڈروں کی بیٹک میں آج ہی بات کہی انہوں نے کہا کہ حالاکہ سرکار پاکستان اور چین کے ساتھ باچیت کا ذریعہ سمادھان چاہتی ہے پردھان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی نے پہلی بار سینہ کے تینوں انگوں کے سروچ کمانڈروں کے ساتھ شکروار کو بیٹھک کی اس طرح کی بیٹھک سال میں نیمت روپ سے دو بار ہوتی ہے لیکن پاکستان اور چین کی سیما پر بڑھتے تناو کے قارن یہ بیٹھک اہم تھی پردھان منتری نے کہا کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں لیکن دشمن ادرش ہو سکتے ہیں حالانکہ پونہ یدھ ہونے کی سنبھاونا کم ہے لیکن بڑے خطرے کو ٹالنے کے لیے سینہ کی ضرورت بنی رہے گی پردھان منتری نے سینہ اپکرنوں کے خرید کی پرکریہ آسان کرنے کا نردیش دیا موڈی جی ہر مہینے سینہوں کے پرموک ان سے ملتے ہیں بڑی اچھی بات ہے پہلے یو پی سرکار میں ایسا نہیں تھا تاکہ ان کو ایک فیل کا پتہ لگتا رہے کہ بھی سینہوں میں کیسے موٹیویشن مورال ایکوپنٹ کی پالیسی ایکوپنٹ کی ہولڈنگ کیسے چل رہی ہیں پردھان منتری جس سمیں کمانڈروں کی بیٹھک میں تھے اسی سمیں بھارت چین سیما سنیوکت کارے دل کی بیٹھک بھی جاری تھی اس بیٹھک میں رکشہ ویدیش اور گرہ منترالے کی ادھکاری تھے بھارت نے چین کو صاف کر دیا ہے کہ سیما پر بھارت کا وکاز کار جاری رکھے گا راجنیتک دلوں نے اس پر سرکار کے رخ کا سمرتھن کیا ہے ایسا ہمارا سیچویشن رہا کئی سالوں کے لیے کئی درسک کے لیے چین ڈیریکشن میں قدم اٹھانا چاہیے ڈیٹرمنڈ فیشن سے لیکن پروہوک نہیں ہونا چاہیے کمانڈر کونفرنس میں پردھان منتری کے سندیش سے صاف ہے کہ سینا جہاں سیما کی ستیثی سے نپٹے گی وہی سرکار راجنیتک طور پر شانتی اور صحیح کے لیے کام کرے پردھان منتری نے اس کامیابی کے لیے بھائی گانی کو بتھائی تھی ڈی آر ڈیو یعنی رکشہ نسواندھان اور وکاس سنگٹھن نے اوڈیسا کے چاندیپور ٹیس فائرنگ رینج سے نربھے مسائل کا سکروار کو سفل پرکشن کیا اس کے پہلے کامیاب پرکشن کے ساتھ ہے اس لحاظ سے پاکستان کا ہر شہر اس کی جد میں ہے ٹارگٹ پر پہنچ کر یہ مسائل کسی بھی دشا میں حملہ کر سکتی ہے نربھے کروز مسائل کا پرکشن ہوا ہے یہ ایک اسی کڑی میں ہے ہمارے پاس کروز مسائل کی پرانی شمتہ ہے وہ قریب تین سو کلومیٹر کی آج کی جو ہے ساتھ سو کلومیٹر کی ہے تو اس معاملے میں نربھے کروز مسائل جیدہ جو آج پرکشن ہے بہت ہی کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے نربھے کا پہلا پرکشن بارہ مارچ دو ہزار تیرہ کو کیا گیا تھا لیکن یہ کامیاب نہیں رہا تھا بھارت کے پاس دنیا کے سب سے تیز پروز مسائل برہ بہوز بھی ہے راشپتی پڑا مخرجی نے صاف کیا ہے کہ سرکار کے میکن انڈیا بھیان کے تحت ودیشی نویش پر بھیاپار میں بندشی نہیں ہوگی ناروی اور فنلین کی یادتہ سے واپسی کے دوران انہوں نے وشیس ممان میں پتکاروں سے کہا کہ دنیا کے دیش بھارت کو نویش کے لیے بہتر جگہ کے طور پر دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میکن انڈیا اور میڈن انڈیا کا مقصد بھارت میں زیادہ سے زیادہ نویش حاصل کر کے اپنے کارکوشل کو بڑھانا ہے انہوں نے اپنے ناروے اور فنلینڈ دورے کو سفل بڑھتا ہے وائی منڈل میں پردوشنوں کے سبھی پرموک کارکوں کا ایک انڈیکس کے پتا لگ سکے گا پرکاش جابریکر نے دلی میں آج اس نیشنل ائر کویلیٹی انڈیکس کو جاری کیا اس انڈیکس کے ذریعے وائی منڈل میں پردوشنوں کے آٹھ پرموک کارکوں کے سر کا پتا چل سکے گا پرکاش جابریکر کے مطابق یہ سخشتہ ابھیان کے تحت ایک پہل ہے انہوں نے بتایا کہ سرکار پریابران صدھار اور جلوائی پریورتن کی دیشہ میں کئی قدم اٹھانے جا رہی ہے یہ پردان منتری جی کے سوچھ بھارت ابھیان کا ایک اہم حصہ ہے اور آج اس کی شروعات پریابران منترالے نے کی ہے کہ ایک کامپوزیٹ ائر کالیٹی انڈیکس بھارت کے لئے تیار کیا ہے کیم سرکار ماتما گاندی راشتری اگرامی روزگار گارنٹی اتنیو یعنی مندگا کی سمیقشہ کرے گی گرامی وکاس منترالے کا ماننا ہے کہ مندگا پر یوجنہ کو کوشل وکاس کاریٹرم سے جھوڑا جا سکتا ہے منترالے کی اور سے کہا گیا کہ اس یوجنہ میں گاؤں کی ضرورتوں اور یوجنہ کے تحت کیے جانے والے کاموں کے بیچ کوئی تعلوم نہیں پرشمنگال کی مکہ منتری ممتہ بنیر جی سمیت کئی نیتاؤں نے سرکار کے فیصلے کا ویروت کیا ہے دیش میں پہلی بار آلو آیات کیا جائے گا اور اس کا مقصد آلو کی اپرابطہ بڑھا کر قیمتوں پر لگام لگانا ہے کرشمنتری رادہ محمد سنگھ نے کہا سرکار آلو کیمتیں کم کرنے کے لیے ہر سنبھو قدم اٹھا رہی ہے کرشی سچیو آشی سے بہوڑا نے کہا سرکار نے آلو آیات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے نیفیڈ اس مہینے نویدائیں جاری کرنے والا ہے آیات آلو نومبر کے آخری تک بازار میں آ جائے گا حال کے مہینوں میں آلو کی قیمت بڑھ کر چالیس روپے تک پہنچ چکی ہے جون میں آلو کا نیون تم نریات مول چار سو پچاس ڈالر پرتی ٹن کر دیا گیا تھا کہ ان سرکار نے سواست کرمچاریوں کو ایبولا بیماری کا پتہ لگانے اور علاج کے ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا ہے راج کے سواست کرمچاریوں کو انیس اکٹوبر تک دلی میں ٹریننگ دی جائے گی جی کرمچاری اپنے راجیوں میں لوڈ کر دوسرے سٹاف کو ٹرین کریں گے کیابنٹ سچی وجہ سیٹ نے کل بیماری سے بچاؤں کی تیاریوں نگرانی اور اس سے نپٹنے کے لیے کیے گئے اپائیوں کی سمکشہ کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی بیٹک میں اختیہ ہوا کہ انتراشتی ہواییدوں اور بندرگاہوں پر نگرانی بڑھائی جائے راجیوں کے مقصد کو کہا گیا ہے کہ وہ سمی سمی پر راج سنکت پندھن سمموں کی بیٹک بلا کر اسطحی کی سمکشہ کریں ویڈیو کرکٹ ٹیم کے کھلالیوں نے بیچ میں ہی بھارت کا دورہ رد کر دیا ہے گھور طلب ہے کہ انڈیز کے کھلالیوں کا ویڈیو کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھرطان کو لے کر ویڈیو ٹیم کو بھارت کے ساتھ پانچ ایک دیف میچ ایک ٹی بھی اس سے پہلے ویڈیو نے ٹاوز جیت کر بھارت ٹیم کو بھارت بھارت کا پہلا وکیٹ ستر کے سکور پر گیرا شکر دو نے 35 من 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 گذہوی پاری خیلی آج نے 68 رن بن بنا اور ویرات کو لی نے بہترین بلیبازی کا پردشن کیا انہیں 114 اگنوں میں 13 چوکے اور 3 شکروں کی مدد سے 127 رن بنائے بھارت پاری کی آخری گین پر ویرات رن آؤ